بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانے سے کھاؤں گی بہت ہی آسان اور سمپل سے فجیتا رائس اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا چکن فجیتا رائس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے چکن مولنے چکن کو ہم نے سیپس میں کٹنگ کر لیا تھا اس کے لئے شامل کریں گے 1 ٹی بل سپون جنجا گالی کپیش 2 سے 3 گرین چلی 1 ٹی بل سپون سالٹ 2 ٹی بل سپون چلی فلیک 1 ٹی بل سپون بلیک پیپر 1 ٹی بل سپون کرشت کولیانڈر اور زیرہ 1 ٹی بل سپون تکہ مسالہ پاؤنڈر 1 ٹی بل سپون وائٹ وینگر 1 ٹی بل سپون سویا ساوس تو ہم چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے چکن کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر کے 1 آر کے لئے سائٹ پر رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے کڑاہ اس کے لئے شامل کریں گے ہاف کا پوائل اور پھر اس میں ہم شامل کریں گے 2 میڈیم سلائزڈ انینز انین کو بلکل لائٹ سوٹے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے اور پھر اس کے لئے ہم شامل کریں گے مرینیٹڈ چکن اور میڈیم فلیم کے اوپر ہم چکن کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ جنجر کارل کی کچھی سمیل بلکل ختم ہو جائے اور جب جگہ نچی طرح سے فرائے ہو جائے گا اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کے لئے شامل کر دیں گے 3-4 ٹیبل سپونز ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم چکن کو مزید 3-4 منٹ کے لئے اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کے لئے ہم سٹیم پڑک دیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے کوک ہو جائے تقریباً 15 منٹ کے بعد ہم سٹیم کھولیں گے اور میڈیم فلیم کے اوپر چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب چکن کا ایکسٹرا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے لئے شامل کریں گے سلائسٹ کیپسکم اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے تھوڑا سا سپرنگ انینز یعنی سبس پیاز یہاں پر ہم نے فلیم میڈیم رکھنا ہے لو فلیم کے اوپر ہم نے ویجیٹیبلز کو فرائے نہیں کرنا اچھی طرح سے ویجیٹیبلز کو فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے لئے شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپونز چکن پاودر آپ کو یہ بھی کنور پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں کنور کی چھوٹی کیوب بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پہلے سے بوائل کیے ویڈ آئیس شامل کر دیں گے چاولوں کو اپنے ایکن یہ رکھ کر بوائل کرنا ہے آپ پوری طرح سے ککڈ رائس بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ پر چاولوں کو ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ بوائل کیا ہے اور چاولوں اور چکن کے مکچر کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے لئے تھوڑا سا گرین آنین سپنکل کریں گے اور رائس کو ہم تقریباً آٹھ سے دس فرائٹر سٹیم پر رکھ دیں گے تاکہ ویجیٹیبلز کا اروما اچھی طرح سے چاولوں میں مکس ہو جائے الحمدللہ چکن فجیٹا رائس بہت ہی مزے کے تیار ہو چکے ہیں بلکل بھی آپ اس میں چکے نہیں ہیں اور یہ رہی ان کی فائنل لک امید ہے کہ آپ کو یہ سمپل سی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کر گئے ہمارے سے اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی